سافران مطام الاربک کی جانب سے رمضان میں روزداروں کے لیے پیش کرتے ہیں رمضان سپیشل حلیم پیور مٹن چار گوشہ اصلی گھی میں تربتر ڈرائی فروٹس کے ساتھ سائقے دار حلیم ویلکم ٹوی ایٹین تلنگانہ نیوز اول انڈیا بزم رحمت عالم آرگنائز آمد ماہ رمضان پریجیڈنٹ امی مجیب ایڈ اے آئی ام آئی ایم لیڈر حافظ مصفر خادری ایسپلین ابوڈ دی امپورٹنس آف فاسٹنگ ان رمضان اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی آج شام سے رمضان کی رحمتیں اور برکتوں کا آغاز ہو جائے گا اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی رمضان کے ان فضائل کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ صبح فالو کریں گے جس کے لیے ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ مجھ سے بھی خریب کوئی آپ سے ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی جواب دیتے ہیں کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ایسے لوگ رہوں گے جو لوگ رمضان کے مہنے میں روزہ رکھیں گے اور اس وقت روزے کی حالت میں جب افطار کا وقت آئیں گا افطار کے وقت وہ لوگ میرے خریب اتنے ہوں گے کہ آپ اور میرے بیش میں کم سے کم ستر پردوں کا فاصلہ ہے لیکن ایک روزے دار افطار کرتے ہیں خود اللہ سبحانہ وتعالی کے بیش میں کچھ نہیں ہوگا وہ ڈیریکٹ وہ بندہ جو روزہ رکھا ہوا اور اللہ سبحانہ وتعالی رہیں گے ان کے بیش میں کچھ نہیں رہے گا تو اتنی فصلیت روزے داروں کی ہے تو انشاءاللہ تعالی اب رمضان کے مہینے کا آغاز ہوگا اور اس موقع پر ہم کو خطیب الاسر مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مظفر حسین خان خادری بند نوازی صاحب ہم کو اس رمضان کو کس طرح سے بتانا چاہیے یہ رمضان کی مہا کی اہمیت کیا ہے اور یہ مہا رمضان کی ہم لوگ کس طرح سے استفادہ کرسے ہیں کرسکتے ہیں اس کے تعلق سے تفصیل اجازہ دالیں گے اور انشاءاللہ تعالی کل ہند بزم رحمت اللہ عنہ کے جانب سے جو جلسے ہوتے ہیں اور جلسوں میں جو جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان کے بھی آج تہینیت پیش کی جائے گی اور ان سے دل سے شکریہ آدھا کیا جائے گا میں گزارش کرتا ہوں کہ خطیب الاسر یہ رمضان کی اہمیت کے بارے میں روشنے دالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد تبارک و تعالی فی کلامه العظیم یا ایوہ اللذین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب علی اللذین من قبلكم لعلکم تتقون او کما خال فی شان حبیبه الکریم فی مخام آخر ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ و سلیمو تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بی انتو صلی علی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علی وعلا آلہی وصحبہی و بارک و سلیم اس مجلس میں تشریف فرماء خوش نصیب نفوس مرکزی بزمِ رحمتِ عالم کلہن مرکزی کلہن بزمِ رحمتِ عالم بانی و روحِ روان بمتاز خانوندان جناب امِ مجیب صاحب ایڈوکیٹ اور سرزمینِ دکن کی ایک مشہور و معروف علمی گھرانے سے تعلق رکھنے والی شخصیت نبیرِ بحر العلوم متولی بارگاہِ بحر العلوم حضرتُ اللہ مولانا ڈاکٹر محمود عصد اللہ صدیقی صاحب خبلہ اور مسجدِ زال صحیب سعید کے خطیب و امام اور کلہن بزمِ رحمتِ عالم کامیٹی کے ذمہ دار حضرتُ اللہ مولانا حفظ و خاری سید و سیم صاحب اور شہرِ حضراباد کے ایک جامعہ کے استاد حضرتُ اللہ مولانا حفظ و خاری جناب سید ساجی صاحب اور صحافت کی دنیا سے تعلق رکھنے والے روبی کے بیورو چیف جناب محمد اکبر شریف صاحب اور جملہ حاضرینِ مجلس و سید سادی خلی صاحب اور موزز الیکٹرانک میڈیا کے صاحبی برادران آپ تمام کی خدمت میں بلکہ عالمِ اسلام کی خدمت میں دل کی امیخ گہرائیوں سے نا صرف یہ حقیر فقیر کی جانب سے بلکہ کلہند بزمتِ رحمت عالم تنظیب کے تمام جملہ احضر داران و عراقین کی جانب سے دل کی امیخ گہرائیوں سے عامت المسلمین کو رمضان الكریم کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں خبول فرمائیے بھائیو بزرگو دوستو یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان الكریم کی وہ مبارک اور مسعود گھڑیوں تک پہنچا رہا ہے یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت ضرور یہ جو رحمتوں بھرا مہینہ جو سایہ فقن ہونے والا ہے ضرور اللہ رب العزت اپنے کرم فرمائی سے اپنے رحم و کرم سے اور آخہ دعال صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ طفل میں اس کا رحمتوں بھرا سایہ ہم پر نچھاور فرمائے اور سلامت رکھے بلکہ اس مبارک مہینے کی ہر گھڑی وہ ہر ساتھ کو انتہا سے زیادہ خدر کی نگاہ سے دیکھنے والے بلکہ اس سے مستفید ہونے والوں میں ہمارا شمار فرما دیں کہ ابھی ابھی میں نے کلامِ مجید کی وعیتِ مبارکہ کی تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر رمضان الكریم کے ماہِ مبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے تاکہ تم انتہائی تخوی و پریزگار والوں میں شامل ہو جاؤ اس سے پہلے کی امتوں میں بھی روز فرض تھے مگر ان کے اوقات ان کے انداز الگ تھے کہ ان کے جیسا کہ ہمارے پاس صبح صادق سے غروبِ آفتاب تک روزہ رہنے کا وقت ہے ان کے دوسری امتوں کے واسے کچھ الگ انداز تھے وہ بات الگ ہے مگر اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے اور یہ حکم ہے مومنین کے لئے کہ رمضان الكریم کے ماہِ مبارک جب پاتے ہیں تو تم اس کی بھرپور خدر کرتے ہوئے دن کو روزہ رہنا ہے رات کو خیام کرنا ہے بھائی بزرگو دوستو ابھی امی مجیب صاحب ایڈوکیٹ صاحب جو اس بزم کے صدر ہیں بانی بھی ہیں ان کے اپنے انداز میں رمضان الكریم کی فضیلت بیان کر رہے تھے آپ حضرات تمامی نے سمات فرمایا ہے تو اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ کرم ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہ شاید ہی پچھلے کسی امتوں کو ایسا کرم نوازی سے نوازہ گیا ہوگا رمضان الكریم میں تو یوں ہی ایک لمحہ جب شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد میں ہر گھڑی جو شاہ شروع ہوتی ہے اس میں اگر کوئی ایک بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو کم سے کم ستر مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا عجر صاحب دیا جاتا ہے پھر روزے کی حالت میں اگر کہتا ہے تو اس کے کیا کہنے وہ تو پوچھے مت مت اس کا عجر تو اللہ کوئی معلوم ہے کیوں کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے انسان کے ہر عمل کا کچھ نو کچھ جو ہے اس کو صلاح دیا جاتا ہے اس کا بدل ہے کوئی بھی نیکی کا کوئی بھی باتات کا مگر روزے کا بدل تو میں ہی ہوں فرماتا ہے روزے کا بدل ہی میں ہوں فرماتا ہے اب اللہ ہی خود جب بدل ہے تو پھر یہ جنتیں یہ سب کیا چیز ہے اس کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے مطلب تو اتنا بڑا مخام مرتبہ روزے کا تو میں عامت المسلمین سے بالخصوص نوجوانہ نے ملت سے اور میری ماں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ جب اتنے مبارک وہ مسعود سعادتیں ہمیں نصیب ہونے والی ہیں تو ایک ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر ذکر و اذکار میں توبہ استغفار میں خوب دعاوں میں اپنی خسمتوں کو سوال لینے میں جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ یہاں پر مزاد معاملہ تو ایسا ہے علمیہ ہے کہ جب رمضان و کریم کا مہینہ آتا ہے عبادتوں کیلئے تاکہ ہمارے گناہوں کو بخشوا لے کر ہمارے تقوی پریزگاری میں ہمارے خلوف کو مزکہ اور مصفہ بنانے کیلئے آتا ہے مگر ہم کیا کرتے ہیں اتنا ہی گندہ کرتے ہیں کہ شاپنگوں کو نکلتے ہیں اور پھر اسی رمضان و کریم میں جو ہے لوگ آفر دیت ون بائی ون بائی ون گیٹ ون بائی ون گیٹ ٹو تو ایسے خسم کے آفر دے کر شیطان جو جاتے آتے کنٹریکٹ دے رہتا ہے بچارا نام نہا تاجیروں کو کہ وہ لوگ جو ہے راغب کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں عبادتیں ریاضتیں ذکر اسکار توبہ استغفار سب کو خیرہ بات کر کر سیدھے دکانوں کی طرح عمر پڑتے ہیں ارے مرد حضرات تو مذردات بڑی افسوس ہوتا ہے کہ جو برخہ پوش خواتین بلکہ بغیر برخہ برخہ جو بھی ہے لفظ اگر کوئی خاتون مسلمان ہے تو وہ گھر سے باہر ہی نہ نکلے ہمیشہ بھی نہیں نکلنا چاہیے بلکہ بالخصوص یہ رمضان الکریم کے ماہ مبارک کی ساتھوں برکتوں میں رحمتوں کو لوٹنے میں مصرف ہونا چھوڑ کر یہ پھٹی چرکپڑے یہ چوڑیاں یہ چپلیں یہ پرسیں یہ امکا ڈمکا یہ میک اپ کے سامانہ خریدہ نکلتے ہیں اللہ ان کو نیک توفیق دے اور رمضان الکریم کی حقیقی معنی میں خدر کرنا نصیب فرمائے اور پھر خدر کو اللہ رب العزت خبول بھی فرمالے اور بڑا علمیہ سلطانی بھی ایاری درویشی بھی ایاری یا خدا اب تیرے سادہ لو بندے جائیں تو کدھر جائیں دو تین دن پہلے حیدر آباد کی سرزمین پر حال مخیم ایک بیہاری مولانا جو ہندوستان میں تنظیم مسلم پرسنلہ بوٹ اس پہ بھی کچھ بڑے عہدے پہ فائز ہیں جن کا نام کیا لوں مگر لوگوں کو معلوم بھی ہونا ہے وہ بچارے کا نام مولانا خالص ایف اللہ رحمانی ہے کوئی مدرسہ کا بانی بھی ہے مدرسہ کا محتمی مدرسہ بھی چلاتا بھی چلانا ہے خیر ان کا چلانا ان کو نصیب ہو جائے ان کو مبارک سالے میں بڑا عالمی آئی ہے اور پھر نام نیہاد مسلم پرسنلہ بوٹ کے عہدے پہ بھی فائز ہے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا بھئی پرسنلہ کیا ہے ہمارا دین اسلام تو یونیورسل اللہ ہے حدلی ناس کا ایتا ہے اللہ اللہ رب العزاد اور ہم اس کو کیوں محدود کرتے ہیں یہ گستاخی پہلے اب لوگوں کو جو ہے جورت نہیں ہو جی کہ حق بات بتانے کی حدلی ناس ہے پرسنلہ کا ہے بھئی سب میں پہلے چس کا اس کا خاتمانا چاہیے اور پھر یہ ایسی تنظیم ہے کہ مسلمانوں کی دینِ مطین کی حفاظت کی ذمہ داری کا نام لیتے ہوئے باب ریمجید کو تشریم رکھے دے دیئے بچارے سب میں پہلے تو کیا خسم کی نمائندہ یہ کیا ہے اللہ عالم اللہ ان کو نکتوفق دے یہ جو بھی تنظیم میں لوگ ہیں اب یہ موصوب کہتے ہیں خالی صحف اللہ رحمانی کہ محلے میں جتنے مساجد ہے وہ پورے مساجد میں اضان آ دی جائے سپیکر پر صرف ایک مساجد میں سپیکر سے اضان دی جائے نعوذ باللہ یہ پرسناللہ ہے ارے آپ مسلمانوں کے دینِ مطین کے لیے حفاظت اور اس کی ذمہ داری اس کی نمائندگی کرنا چھڑکے آپ خود ایک شوشہ نکالتے ہیں کہ کوئی مساجد میں سپیکر سے اضان ہی دی جائے اور جو ہے ایک ہی مساجد سے دی جائے ختم کی بات کر رہے ہیں یہ تو دینِ مطین میں ستری ہے اضان کا مانا خود اعلان ہے اب اعلان کوئی بغیر اعلان کے وسط یہ تو مطلب ہی کہا رہا اور ایک ہی مساجد سے دیں گے اضان تو کیا کرنا ملصاب پھر کیا پورے مساجد کے سپیکر سے نکال دینا ارے یہ تو زبان بھاشا موڈی یوگی یہودی وصیم رزوی تسلیمہ نصرین کوسا سوامی وہ سوامی یہ سوامی کی زبان کے الفاظ دے آپ کی زبان پہ کیسا ہے تو میں تو میڈیا کے دوارہ سب میں پہلے یہ پوچھوں گا کہ انہوں خیر معافی نامہ بھی داخل کرے وہ بھی مذبذب انداز میں ہے وہ بھی اس میں بھی اکڑ ہے شیطان کی جسے اکڑ رہتی اسی اکڑ ہے اور میں ان سے پوچھوں گا پہلے کہ آپ یہ جو الفاظ بولے ہیں کس کی ایمہ پہ بولے ہیں آپ کے پیچھے کون کار فرما ہے سب میں پہلے وہ پہلے ظاہر کریا کہ آپ کے پیچھے کون ہے کون سی طاقت ہے کون سی طاقت نے آپ کو مجبور کیا کہ ایسے الفاظ بولو کہ محلے کے پورے مسادید میں جو ہے اسپیکر سے اضانہ دی جائے اور ایک مجید سے دی جائے بس ہے ایک وقت کافی ہے ایسا مد بولی ہے خدا رہاں آپ کو سوٹ نہیں کرتا پھر اگر آپ واقع عالم دین ہیں تو پھر آپ کے زبان ایسے الفاظ نہیں نکلنا اگر نہیں ہیں صرف نام نہاد عالم دین ہیں صرف نہو پڑھ لیاں ہیں یا کچھ مہارات رکھتے ہیں وہ تو یہود و نصرہ بھی کافی علمیں آگے تیز رہتے ہیں شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا شیطان تو مولیم الملکود کہتے تھے اس کو جب ابلیس ہونے سے پہلے عزازیل تھا تو مولیم الملکود کا درجہ تھا ایک جھونکے میں مثال دیتے ہیں کہ چالیس ہزار ستر ہزار فرشتوں کو سبق دیتا تھا پھر ایک جھونکے میں جھولا دیا تو ادھر سے ستر ہزار یا تاریس ہزار فرشتوں کو سبق دیتا تھا وہ بھی دیتا تھا آپ یہ مس سمجھئے کہ جو ہے اس خصم کی گفتگو کریں گے آپ لبادہ اوڑیں گے آپ یہ کریں گے تو ایسا گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آل لیڈی مسلمانہ نے ہن کئی انتشار میں مبتلا ہو چکے ہیں کئی انتشار سے دوچار ہو سکے ہیں کئی فتنوں میں دوچار ہو چکے ہیں اور مزید آپ جو ہے اس خصم کی بات کر کر افراد تفریقہ محل پھر اغیار جو دین کے دشمن ہیں ان کے لئے آپ جو ہے جیسا کڑاڑی میں دستہ دیتے نہیں وہی صاحب کی طرف سے جو ہے آپ اس کا مطلب پیش کر رہے ہیں کہ نیا شوشہ دے رہے ہیں کہ اب وہ لوگ بولیں گے بھرے بھئی تمہارے جو مسلم پرسناللہ بورڈ بولتے ہیں نا جو ہمیشہ نمائندہ ہی کرتے ہیں کوٹ کچھے رہے ہوں میں وہی سے خصم اس میں وہ تنظیم میں کا کوئی حدیدار بات بولا اس ورکہ نہیں کوئی بھی ایک آت سوامی عامی کو مل جائیں گے گفتگو یہ تو کیا گفتگو ہے یہ ایسے لوگ باز آ جائیں خبردار یہ نہ سمجھیں کہ سارے غافل ہیں آپ بیہار سے آ کر جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرزمین دکن کے مسلمان جو ہے یعنی غافل ہیں یا جاہل ہیں اللہ کی خصم سرزمین دکن کا ہر گھر کا بچہ ہر خانو عادے کا ایک ایک شہزادہ تو دور کی بات ہے ایک ایک مرید بھی عالم ہیں اب یہ اتفاقی بات ہے کہ چھاکٹا پانا نہیں آتا لوگوں میں شواف کرنا نہیں آتا وہ خاموش ہے تو تم یہ نہ سمجھی کہ سب کے سب جاہل ہیں نوزبی اللہ آپ کو بہترین تعلیم و تربیت بھی دے سکتے ہیں اور حقیقی اخیدے کے ساتھ آپ کو جو ہے اسلام کے اسلام کے زیور سے آراثہ کر سکتے ہیں تو یہ بڑی افسوس ہوا کہ ان کا رسالہ کا کٹنگ موجود ہے وہ کیا لکھتے ہیں اور پھر انہوں اس میں جو ہے وہ بھی دیتے ہیں مطلب ریجنڈر بھی دیکھیں اس میں جو ہے یا مافی نامہ بھی دیتے ہیں تو یہ ایسا خدارہ مت کریے بلکہ مسلمان پرسان اللہ بڑھ کے جو ذمہ داران ہیں چاہے حدراباد میں ہو یا پورے یو پی بیہر قیمی ہو جہاں بھی ان کی تنظیم ہے ان سے گزاری کرتا ہوں کہ ان کی سرگو بھی کریے بلکہ ان سے عہدہ چھین لیجے آپ یہ غیر عہدے پہ رہ کر یہ غیر ذمہ داری کی باتیں کر کر لوگوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں اس کو سرزمین دکن کا مسلمان کبھی خبول نہیں کریں گا بلکہ سرزمین ہند کا کوئی بھی باشعور مسلمان باغیرت مسلمان باہیا مسلمان ایسی گفتوں کو خبول نہیں کریں گا اس موقع پہ کل ہند بزمے رحمت عالم کمیٹی کہ اس نجی اجلاس میں جب یہ گفتوں کرنے کا موقع ملا ہے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پھر اس کا راست ذمہ دار بھی میں رہوں گا کہ یہ گفتگو جو کر رہا ہوں کہ اسٹیج نہیں بلکہ میں ذمہ داری کے ساتھ پوری گفتوں کر رہا ہوں آئندہ سے اپنی زبانوں کو لگام دے لیں اس قسم کے بےہودے باتیں مت کریں آل لیڈی آپ کے گستا خانہ مزامین کئی نشر ہو چکے ہیں اس سے پہلے چھپ چکے ہیں اب تو سلسلہ رک گیا تھا بہر یہ تو ایک نیا فتنہ کہ مساجد میں سے روڑی سپکروں سے اضامت دے کوئی پورے محلے میں اگر پچیس پچاس سو مسجد بھی ہے تو اس میں سے صرف ایک ہی مسجد ہوارے بھائی یہ شان ہے آن ہے بان ہے شہر حدر آباز میں جو کسرت مساجد بستیوں میں رہتے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتے رہتا ہے آپ فرماتے ہیں ارے آپ کو نہیں مالو اضاں کی آواز جتنی دور گئے اتنی دور تک شیطان بھاگتا ہے اضاں کی آواز سنگی ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ تم جیسے لوگی جو تربیہ تعلیم دے کے موزنین کو بنائے ہیں اب ویسے موزنین یہ تو نہیں بھاگتا ہوں گا اس وقت سے الگ ہے ورنہ خدا کی خسم جب آخا کا سچا غلام حضرت سیدنا بیلار رضی اللہ عنہ اگر اضاں نہیں دیئے تو سورج بھی نہیں نکلا تھا مطلب اور جب آخا کے غلام اضاں دیتے تو وحتہ ہوا سمندر بھی رک جاتا دریائیں بھی رک جاتی تھی اور جھاڑیں درخت بھی اپنی جگہ سکوت اختیار کر کر جو ہے اضاں کا احترام کرتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ سپیکر سے اضانہ دیں کیا آپ کے اندر سنو نگم کون ہے وہ گائے کار گلوکار اس کی روح گھس گئی یعنی تو پھر کونسے یہود و نصرانی کا جو ہے سایہ ہو گیا یا پھر کونسی گورنمنٹ سے آپ کو جو ہے لفافے کا بندوست ہو گیا جو آپ لے کے جو ہے کمرشلیزم پہ جو ہے آپ اس خسم کی گفتوں کریں مسامانوں میں درار انتشار کرنے کی اور جو معافی نامہ داخل کی ہیں وہ معافی نامہ بھی غیر تشفی بخش ہے آپ پھر سے سچے دل سے برسر عام لوگوں میں آ کر جو بھی اپنی انداز میں آ سکتے ہیں آ کر جو ہے معافی نامہ ضرور دیں میڈیا کے سامنے ضرور دیں ورنہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ پورے کے پورے غافل کی نینس ہو رہے ہیں غفلت کی اور آپ جو بول لیں گے اس کے بعد جہاں پہنچنا ہے پہنچیں گے اور اس کے بعد جو لوگ خاموچ ہوں گے ہم خاموچ رہنے والے نہیں ہیں اور میں کل ہن بز میں رحمت عالم کمیٹی کے جانب سے بھی بول رہا ہوں اور سنی یونیٹ ایڈ فورم آف انڈیا کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بھی بول رہا ہوں اور ڈنکے کی چھوٹ پہ بول رہا ہوں اپنی زبانوں کو لگام دیں جو الفاظ بھی اپنی زبان سے مسلم معاشرے میں ایک انتشار کا سبب اور اس طرح بامیز قیفیت کا سبب بن سکتے ہیں ان کو کوئی بھی آپ نہیں بلکہ کوئی بھی نہ دوہرائیں بلکہ اپنی حیثیت اپنی اوخات کو جھاک لیں اس کے بعد کوئی گفتوگو کریں اور پھر ایسی گفتوگو نہ کریں جس سے اللہ اس کا رسول نا پسند کرتا ہے بلکہ نا پسند نہیں آپ کے اوپر لانات برسیں گی ارے ازان تو وہ نعمت ہے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام کلمے کا جام پیئے تو سب میں پہلے علال اعلان ازان کا حکم دیا گیا یہ وہ نعمت ہے وہ شان ہے اور آپ کیا مطلب مطلب جو ہے ایک ہی مجمید پورے مجیدوں میں مجیدوں میں مجیدوں ٹھوڑا الفاظ کو صحیح کر لیں اپنے خیالات کو بدل ڈالیں ورنہ پھر حشر میں تو آپ کا حشر ہوں گا ہوں گا دنیا میں بھی سنی مجاہدین آپ کا گریبان پکڑ کر پھر سیدھا بیہار واپس بیک ٹوڑ دی پولین کر دیں گے ڈیویجن بینچ کا ججمنٹ ہے 1985 میں چند مال چوپرا اور شیطل سنگھ یہ دو نامی رسس کے جو یہ لوگ رسس کے ذمہ دار تھے یہ لوگ 1985 میں کلکتہ ہائی کورٹ اپروچ ہوئے کلکتہ ہائی کورٹ کا سنگل جرج وہ ریٹ پیڈیشن کو ڈسمیس کرا اس کے خلاف میں 1987 میں کلکتہ ہائی کورٹ کے ڈیویجن بینچ کا ججمنٹ آیا اس ڈیویجن بینچ کے ججمنٹ میں وہ اس ٹائم کا جو جرج تھا کلکتہ ہائی کورٹ کا وہ واضح طور پہ یہ لکھا کہ خران مجید کو تا خیامت تک چینج نہیں کیا جا سکتا اور یہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ خران مجید تا خیامت تک باحفاظت اللہ کے حفاظت میں رہے گی یہ الفاظ کلکتہ ہائی کورٹ کے ڈیویجن بینچ کے ججمنٹ میں ہے اور اس کلکتہ کے ڈیویجن بینچ کے ججمنٹ کو آج تک چالنج نہیں کیا گیا وسیم رضیوی جیسے چھپن لوگ اور بھی اگر سپریم کورٹ میں ریٹ پیٹشن داخل کریں گے تو اس کا حشر آئی سی ہوگا جو وسیم رضیوی کے ریٹ پیٹشن کے تعلق سے کل ہوا ہے موسیقی